بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ ہماری اس دنیا کے باہر نیلے آسمان سے آگے خلاوں میں کیا ہے کیا کبھی ہم وہاں جا کر یہ سب دیکھ سکیں گے آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں ہماری یہ کائنات کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری کہکشان جس کو ہم مل کی وے کہتے ہیں اس کی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر جانے کے لیے ہم کو روشنی کی سپیڈ سے ایک لاکھ سال سفر کرنا پڑے گا اور یاد رہے کہ روشنی کی سپیڈ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے یعنی کہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اگر ہم سفر کریں تو ہمیں ایک لاکھ سال سفر کرنا پڑے گا اپنی مل کی وے کہکشان کو کروس کرنے کے لیے اور ہماری مل کی وے کہکشان ہماری دیکھیئے یونیورس میں سے ایسے ہے کہ جیسے بہت بڑے ریکستان میں کم گوٹی اور ہماری دیکھیئے یونیورس شاید پہلے آسمان کا کچھ حصہ ہی ہو اور ایسے سات آسمانوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور ہم ہی ہیں جس نے کائنات کو اپنی تخلیقی طاقہ سے بنایا ہے اور بے شک ہم ہی ہیں جو اس کو مسلسل بڑھا رہے ہیں آج جدی سائنس بھی یہ مان چکی کہ ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے تو آج اگر ہم روشنگ سپیٹ سے بھی یہ سفر شروع کر دیں تو تاکہ ایامت بھی ہم اپنی کائنات کی حدود سے باہر نہیں نکل پائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج کا سفر کروایا ایک ہی رات کے کچھ حصہ میں اس دنیا سے ساتھویں آسمان تک کا سفر جو کہ ایک موجزہ ہے اب سے کچھ عرصہ پہلے تک کفار یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے مگر اب جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے کفار بھی یہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کیسا ممکن ہوا ہوگا کیونکہ رب عظیم کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں وہ تو کن فیہ کن ہے قرآن کریم میں چودہ سو سال قبل ہی آسمانوں میں لاستو کا ذکر کر دیا گیا ہے جس کو آج کی سائنس بلیک ہال اور وارم ہال کے نام سے جانتی ہے ناسا کی ڈسکور کی ہوئی کائنات کا مطابق اب تک دو سو پچاس بلین گلیکسز دیکھی جا چکی ہیں اور ہر گلیکسی میں تین سو عرب سورج ہیں اور ان میں سے یہ ہمارا سورج بھی ہے یعنی کہ ہماری ملکیوے گلیکسی میں تین سو عرب سورج موجود ہیں اور ہماری ملکیوے گلیکسی جیسی بے شمار یا اس سے بڑی دو سو پچاس بلین گلیکسز دیکھی جا چکی ہیں آپ نگاہ اٹھا کر جدر بھی دیکھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کے موجزات اور بڑائی ہر طرف دیکھنے کو ملے گی تو ہم بات کر رہے تھے واقعہ مہراج کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے محبوب کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصر یہ ستائیس رجب کی رات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سو رہے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو جگہا ایک سفید جانور جس کا نام براغ تھا آپ کو سواری کے لئے پیش کیا آپ براغ پر سوار ہوئے اور بیت المقدس پہنچیں مسجد اقصر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیدا ہونا والے تمام انبیاء کرام وہاں پر آپ کے منتظر تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی اور نماز ادا کی نماز سے فارق ہونے کے بعد اب محراج کے سفر پر روانہ ہوئے دوستو اجدی سائنس یہ جان چکی ہے کہ رفتار میں کمی بیشی سے کسی جسم پر وقت کا پھیاننا اور سکر جانا اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکرنا اور پھیاننا قوانین فطرت کے این مطابق ہے اور جب کوئی چیز روشنگی رفتار سے سفر کرتی ہے تو وقت تھم جاتا ہے جس سے سائنس کی زمان میں ٹائم ٹریول کیا جاتا ہے قرآن پاک میں ٹائم ٹریول کے واضح اشارے موجود ہیں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لاسکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بلدار ہو کر میرے پاس آجیں حضرت سلمان اور ملکہ سبا کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے یہ پھر کسی دن سنائیں گے مختصر یہ کہ ملکہ سبا کا کافلہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جانب آ رہا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں آجائے چنانچہ قرآن کریم میں اشارت ہوتا ہے ایک قوی حقل جن نے عرض کیا میں اس کو آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اچھیں بے شک میں اس پر طاقتوار اماندار پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے باس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کے نگاہ آپ کے طرف پلٹے پھر جب سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا میرے رب کا فضل ہے مغرب کے سائنس دان اپنے تمام تر تاثبات کے باوجود قرآن پاک کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ جو باتیں وہ آج جان رہے ہیں قرآن پاک میں وہ باتیں چورہ سو سال پہلے لکھی جا چکی ہیں اس لئے آنے والا ہر لمحہ ہر سال ہر صدی اسلام کی صدی ہے اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ